فرما اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے میرے مالک توبہ پر قیم رہنے کے توفیق نصیب فرما اے میرے مالک توبہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جونیاں پھلائے بیٹھے ہیں امیدے لگائے بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے دعا کر رہے ہیں تیرے بندے تیرے بندے سارے بندے مل کر تیرے ہی بندے محمد عمر فاروق کے حق میں دعا کر رہے ہیں اپنے بندوں کی دعا اپنے بندے محمد عمر فاروق کے حق میں قبول فرما اللہ اس کی کامل بخشش فرما ہے میرے مالک جو تلاوت قرآن پاک یہاں پر کی گئی گھروں میں پڑھا گیا مدرسے میں پڑھا گیا حسال سواب کے نیت سے واضح و نصیت ہوئی اور سنا خانی ہوئی اس فقیر نے گفتگو کی جتنے بھی آمال کیے گئے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنے شایان شان سواب نصیب فرما اس تمام عجر و سواب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام اہل بیت اعظام تمام اولیاء اکرام تمام دنیا کے تمام مسلمان مرد ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں سب کی روحوں کو خصوصاً دلخصوص محمد عمر فاروق کی روح کو ہم مثال کر رہے ہیں اللہ تو اپنے کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اے میرے مالک اے میرے مالک اپنے بندے محمد عمر فاروق کو جنت کے رزق میں سے رزق عطاف اے میرے مالک اس کی روح کو بتا دے کہ آج مہارک علام شبیر صاحب نے ان کے دوستوں کو بلایا ان کی دعوت کی ان کے لئے احتمام کیا تقریریں کروائیں اسے بڑا شوق تھا قرآن و حدیث کا واضح و نصیت کا آج اس کی یاد میں واضح و نصیت کی گئی اے میرے مالک اس کوشش کاوش کو ہماری ان دعاؤں کو جنت کے توفوں میں لپیٹ کے ہمارے مرہوم بھائی تک پہنچا اے اللہ ہمارے جتنے متعلق انفوت ہوئے سب کی کامل بکشش فرما اے کنات کے خالق اور مالک رب ہم سب سے راضی ہو جائیں رمضان شریف کا پورا عدم نصیب فرما قرآن پاک کا پورا عدم نصیب فرما اے اللہ ہماری فصلوں کی حفاظت فرما بے موسمی بارشوں سے حفاظت فرما یا اللہ بارش سے حفاظت فرما فصلوں میں برکتیں نصیب فرما جز اللہ انہ محمد اما ہوا اہلو اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا صل اللہ تعالی خیر خلق محمد کے معلوم سالے اجمعین رحمت قیاء